مہترم ناظرین اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الرزاق اور الرازق کی شرح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام ایک ہی صفت کے ساتھ ہیں یعنی دونوں میں ایک ہی صفت پائی جاتی ہے اور صفت ہے رزق دینے کی اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تنہا ساری مخلوقات کے رزق کا متکفل ہے ذمہ دار ہے اسی نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے سب کو وہی رزق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ رزق دو طرح کا ہے ایک رزق عام ہے جس کو ہم رزق عبدان بھی کہتے ہیں یعنی بدن کا رزق جس کا تعلق جسم سے ہے مخلوق کے جسم سے ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے جسم کی ضرورت رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور یہ رزق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے چاہے کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو یا کوئی نافرمان بندہ ہو مشرق ہو کافر ہو مومنِ صالح ہو ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور یہ رزق عام ہے ایک دوستہ رزق خاص جسے رزق قلوب بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی غزہ دل کا رزق اللہ تبارک و تعالی یہ رزق جو ایمان اور عمل صالح کی توفیق کی شکل میں ہے اللہ تعالی یہ رزق اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے بندے کا ایمان بڑھتا رہتا ہے یہ ایمان کا رزق بندے کو ملتا رہتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے جب بندہ نیک ہوتا ہے عمل صالح انجام دیتا رہتا ہے اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ رزق دے رکھا ہے تو رزق کی تنگی یا رزق کی کشادگی یہ اللہ تعالی کی محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ تعالی اپنے ان نیک بندوں کو بھی دیتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان بندوں کو بھی دیتا ہے جو بندے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے مشرق اور کافر ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی دیتا ہے اور رزق کی کشادگی بلکہ رزق اور بھی زیادہ دیتا ہے آپ دیکھیں گے تو رزق کی کشادگی اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں پر اور زیادہ کر رکھی ہے یہ اللہ تعالی کا نظام ہے اس کی سنت ہے اور کبھی بھی رزق کی یہ کشادگی اللہ تعالی کی رزامندی اور پسندیدگی کو نہیں بتاتی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات خاص طریقے سے واضح کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق کا نظام رکھا ہے دنیا کے رزق کا نظام اللہ تعالی ہر ایک کو رزق دیتا ہی ہے رزق دینے والا وہی ہے جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ الرزاق ہے اور الرازق ہے تو اس نام پر ایمان رکھنے کا ہم سے تقاضہ کیا ہے ہم سے مطالبہ کیا ہے سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جب ہم یہ ایمان رکھتے ہیں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی تو اس سے خود بخود یہ چیز لازم آ جاتی ہے کہ ہم ہمیشہ رزق اس سے طلب کریں رزق اس سے مانگیں رزق کسی اور سے نہیں کوئی بھی شخص رازق نہیں ہے رزق نہیں ہے رزق دینے والی ذات وہی ہے ایک اللہ ہے جو رزق دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رزق ہمیشہ اسی سے طلب کرنا چاہیے اسی سے رزق مانگنا چاہیے ایسے بھی بہت سے لوگ آپ کو دنیا میں مل جائیں گے جو اللہ کا رزق اللہ کے بندوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہی ہمارے رازق ہیں زبان سے کہتے نہیں لیکن عمل سے ایسا ظاہر کر دیتے ہیں یاد رکھئے ایک پکا سچا مومن جسے اللہ کے رازق اور رزاق ہونے پر ایمان ہے کبھی بھی بندوں میں سے کسی کو رزاق اور رازق نہیں اس بات کو میں مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اللہ کا کوئی بندہ کہیں کام کر رہا ہے جی جگہ پہ کام کر رہا ہے جی جگہ پہ نوکری کر رہا ہے ملازمت کر رہا ہے کمپنی کا مالک فیکٹری کا مالک ادارے کا مالک اس کے لئے سیلری متین کرتا ہے تنخواہ متین کرتا ہے اسے مشاہرہ دیتا ہے کبھی مالک اگر کوئی غیر اسلامی کام کرنے کے لئے کہتا ہے اسے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اس چیز سے اللہ ناراض ہو جائے گا اسے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ یہ کام ہمارے دین اور ہماری شریعت کے خلاف ہے پھر بھی صرف اپنے مالک کو خوش کرنے کے لئے اس کام کو انجام دیتا ہے اس کا مطلب کیا نگلتا ہے سیدھا سادھا مطلب کہ وہ رازق اللہ کو نہیں اپنے مالک کو سمجھتا ہے زمان سے نہیں گیدا لیکن حقیقت تو یہی ہے اگر وہ رازق اللہ کو سمجھتا تو اس ایمان کا تقاضی یہ تھا کہ وہ کہتا نہیں میں اپنے اسلام اور اپنی شریعت کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کروں گا آپ کو رکھنا ہے تو رکھئے ورنہ میں آپ کو سلام کہتا ہوں اپنے دین کی میں حفاظت کروں گا رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے آپ کو سبب بنایا تھا آپ کے یہاں کام کر رہے تھے آپ کے یہاں نہیں کریں گے کہیں اور کریں گے وہاں سے اللہ تعالی ہمارا رزق متین کر دے گا یہ معاملہ ہوتا ہے یہ ہے اس ایمان کا تقاضی کبھی بھی بندہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس کام کے تعلق سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر اسلامی حرکت ہے اسلام کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے وہ کبھی بھی وہ کام نہیں کرے گا کیوں اس لئے کہ اللہ تعالی اس کام کی وجہ سے اس سے ناراض ہو جائے گا اللہ تعالی کی ناراضگی مول لے کر کے کسی بندے کو خوش کر کے وہ یہ سمجھے کہ اس کو رزق مل جائے گا رزق میں فراوانی ہو جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ تعالی ہے دوسری مثال لیجئے اس کو سمجھنے کے لئے ایک آدمی تاجر ہے تجارت کرتا ہے دکان کھولے ہوئے بیٹھا ہے اس کے پاس کشٹمر آتا ہے کوئی سامان طلب کرتا ہے مانگتا ہے اس سے کوئی سامان کہ یہ سامان دے دو جماعت کا وقت تو ہو گیا اور جماعت سے اسے نماز ادا کرنی ہے اب اس کے سامنے دو شکلیں ہیں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لئے اپنی دکان بند کر کے چلا جائے اور جا کر کے مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرے جہاں تک رزق کی بات ہے رزق دینے والا تو اللہ تعالی ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسری شکل اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ اپنی دکان کھولی رکھتے ہوئے اس کشٹمر کو ہو سکتا ہے کشٹمر کافی موٹی رقم لے کر کے آیا ہو اور کافی بڑا سعودہ کرنا چاہتا ہو کافی بڑی ڈیلنگ ہو لاکھوں کا معاملہ ہو تو سوچتا ہے نہیں پہلے میں یہ کام کر لیتا ہوں نماز بعد میں پڑھ لوں گا اللہ کے اس بندے کا اللہ تعالیٰ کے رزاق اور رازق ہونے پر ایمان صحیح نہیں ہے اگر وہ ایمان صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ چاہے لاکھوں کا اسے کا نقصان ہو جائے اپنی دکان بند کر کے جاتا اور اس سے کہتا کہ تم انتظار کرو میں ابھی جا رہا ہوں نماز پڑھ کے لوٹوں گا تو تمہارے ساتھ یہ ڈیلنگ ہماری مکمل ہوگی ابھی تم انتظار کرو اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے لاکھوں کا نقصان ہو جائے پرواہ نہیں کیونکہ رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے اسے ہمیں رازی کرنا ہے اگر وہ رازی ہو گیا رزق دینے والا وہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں اس سے بھی بہتر کشت مرباد میں بھیج دے گا یہ ایمان رہے گا اور یہ یقین ہوگا اس یقین کے ساتھ جب وہ معاملہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق دیتا ہے کیسے رزق دیتا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَذِبُ کی جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا اگر اللہ کے لیے چھوڑ دے گا اللہ کے لیے وہ ڈیلنگ چھوڑ دے گا اللہ کے لیے وہ نوکری چھوڑ دے گا جس میں غیر اللہ کو خوش کرنے کی بات آتی ہے جس میں اسلامی شریعت کے خلاف کسی کام کو انجام دینا پڑتا ہے اللہ کے لیے چھوڑے گا تو اللہ اس کے لیے اور بہتر رزق کا انتظام کرے گا کیونکہ یہ رازق اللہ تعالیٰ ہے رزاق اللہ تعالیٰ ہے جب اللہ کے لیے بندہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے رزق سے نوازتا ہے یاد رکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نام الرزاق اور الرازق پر ایمان کا اکتقادہ یہ بھی ہے کہ رزق کی جو بھی چیزیں ہیں ہم ہمیشہ اللہ سے طلب کریں اور ہمیشہ رزق حلال کی کوشش کریں رزق حلال طلب کریں حرام کی طرف نہ جائیں کیونکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جب ہم حلال طلب کریں گے رزق حلال کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال سے نوازے گا کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہے اللہ سے دعا کریں اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے لیے رزق حلال کی کوئی سبیل پیدا کر دے رازق ہو ہے رزاق ہو ہے جب رازق ہو ہے رزاق ہو ہے اسی سے طلب کریں اسی سے مانگیں کیونکہ دینے والا وہی ہے رزق حلال طلب کریں حرام رزق نہیں کیونکہ رزق دینے والا وہی ہے حلال رزق وہی دے گا اس سے طلب کریں گے اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال ذریعے سے کسی رزق کا انتظام کر دے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر رکھی ہیں ان حلال چیزوں کو ہمیں استعمال کرنے اور انہیں ہم کھائیں پیئیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور یہ حلال چیزیں دینے والا وہی ہے ہمارا کام کیا ہے اسی سے طلب کریں اسی سے مانگیں اللہ تعالیٰ کے ان دو نام الرزاق اور الرازق پر ایمان کا اقتقادہ میرے بھائیو یہ بھی ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں یگر ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے مہمان کی آمد پر کبھی بھی ہم ناراضگی نہ ظاہر کریں دل میں تنگی محسوس نہ کریں کیونکہ مہمان آتا ضرور ہے ہمارے گھر لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق اس کے لئے مقدر کیا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے اللہ کا رزق کھاتا ہے وہ ہمارے دسترخان پر کھاتا ضرور ہے لیکن اس کا رزق اس کے رب نے اس کے لئے مقرر کیا ہے اس کا رزق اس کے رب نے ہمارے دسترخان پر مقرر کیا تھا ہمیں تو اس کے لئے خوشی ہونی چاہیے دل اور خوش ہونا چاہیے باغ باغ ہونا چاہیے کہ چلو ہمارے دسترخان پر مہمان ہے جو اپنا رزق ہمارے دسترخان پر کھا رہا ہے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس مہمان کا پرتپاق خیر مقدم کرنا چاہیے خوشی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے رزق کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دیا ہے پرانے زمانے میں جو دسترخان بچھائی جاتے تھے ہم نے دیکھا ہے کہ دسترخانوں پہ یہ شیر بھی ہوتا تھا شیر کیا ہوتا تھا کہ مہمان کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رزق کا اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخان پر مہمان ہمارا رزق نہیں کھاتا ہے بلکہ رزق اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اللہ تعالی اس کا رازق ہے اللہ تعالی اس کا رزاق ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے لے رکھی ہے ہم کو سبب بنا دیا ہے اور ہم کو سبب بنا کر کے اللہ تعالی نے اس کے رزق کا انتظام کر دیا تو ہمیں خوشی محسوس کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان دو ناموں الرزاق اور الرازق پر ایمان کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی اولاد کو اس ڈر کی وجہ سے قتل نہ کریں یا اولاد کو دنیا میں آنے سے رکھیں اس ڈر کی وجہ سے کہ ہم غریب ہو جائیں گے فقیر ہو جائیں گے جیسے کی جاہلیت میں بات تھی کہ اوہ اپنی اولاد کو فقیری کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے منع کیا اور کہا لا تقتلو اولادکم من املاق کہ اپنی اولاد کو غریبی کی وجہ سے قتل نہ کرو یاد رکھو ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیں گے تم کو بھی ہم رزق دے رہے ہیں رزق دینے والے ہم ہیں اسی طرح سے دور جاہلیت میں لوگ اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے کہ ابھی تو غریب نہیں ہے پیسہ ہے دولت ہے ہر چیز کی فراوانی ہے لیکن یہ اولاد اگر زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کہاں سے کھلائیں گے کہاں سے پلائیں گے اس کا انتظام کہاں سے کریں گے کہیں ہم فقیر نہ ہو جائیں زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اور کہا کہ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو یاد رکھو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں ہم ان کو بھی رزق دیں گے جیسے ہم نے تم کو رزق دے رکھا ہے جو بچہ دنیا میں آئے گا اس کے رزق کا انتظام بھی ہم ہی کرنے والے ہیں جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرازق ہے اللہ تعالیٰ الرزاق ہے رزق کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے رزق کا ذمہ دار وہ ہے تو جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے رزق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے ہم اس کے رازق نہیں ہیں ہم اس کے رزق کا انتظام نہیں کرتے ہیں ہم اس کے خلانے بلانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے اور صحیح معنی میں اگر اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں پر ہمارا یقین ہوگا ہمارا ایمان ہوگا تو یاد رکھئے کبھی بھی ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے ہماری یہ سوچ ہو جائے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے پییں گے کہاں سے کہاں رہیں گے نہیں یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا انتظام کر دے گا امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا ایک سورس متعین کر رکھا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے رزق کون دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے رحمت مادر سے نگلتا ہے بچہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دو سورس پیدا کر دیتا ہے ماں کی دونوں چھاتیوں میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر دیتا ہے جس سے بچے کو غزہ مل دیئے یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے لیے ایک مو ہوتا ہے لیکن کام کرنے کے لیے دو دو ہاتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دو دو ہاتھ دیئے ہیں کام کرنے کے لیے کھانے کے لیے صرف ایک مو دیا ہے وہ ایک مو سے کھائے گا لیکن دو ہاتھ سے کمائے گا اس لیے ہمیں کیوں فکر کرنا ہے کہ یہ کہاں سے کھائے گا کیسے کھائے گا رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ سارے چوپائیوں کو رزق دیتا ہے سارے ہیوانات کو رزق دیتا ہے سارے کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے سب کے رزق کا ذمہ دار ہے وہ ہمارے بھی رزق کا ذمہ دار ہے جیسے وہ سب کو رزق دیتا ہے ہمیں بھی رزق دے گا اصل معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تبکل ہونا چاہئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے ہی تبکل کرو جیسے تبکل کرنے کا حق ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے یہ پرندے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں زبا میں اور پیٹ بھر کر کے واپس ہوتے ہیں جب نکلتے ہیں پیٹ خالی ہوتا ہے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں جب شام کو لوڑتے ہیں تو پیٹ بھر کر کے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں جیسے یہ پرندے اللہ پر تبکل کرتے ہیں اور اللہ پر تبکل کرتے ہوئے اللہ کا رزق تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھوکے مرنے نہیں دیتا ان کے لئے رزق کا انتظام کرتا ہے ہم انسان ہیں میرے بھائیوں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکرم بنایا ہے بڑی اہمیت دی ہے بڑی فضیلت دی ہے جو اللہ ان کیڑوں مکوڑوں کو روزی دیتا ہے رزق دیتا ہے ہمیں کیوں رزق نہیں دے گا بس شرط ہے کہ ہم توقل کریں توقل بھی کیا چیز ہے جیسے پرندے نکلتے ہیں اور روزی روٹی اپنی تلاش کرتے ہیں رزق اللہ کا تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رزق سے نوازتا ہے ہم بھی نکلیں اللہ کا فضل تلاش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنے رزق سے نوازے گا یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے یہ ہمارا توقل ہونا چاہیے لیکن اس کے لئے رزق کی تلاش میں نکلنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے جیسے ہی ازان ہو جاتی ہے جمعہ کی اس وقت خریدنا بیچنا یہ حرام ہے روزی روٹی کے لئے کوشش کرنا رزق کمانے کی کوشش کرنا یہ حرام ہے لیکن جب نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو فیل جاؤ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو یہ اللہ کا رزق اللہ کا فضل ہے اسے تلاش کرنے کی تاقید کی گئی ہے ہم نکلیں تلاش کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے گا جب وہ رزق پرندوں کو دیتا ہے کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے تو ہمیں رزق سے کیسے محروم کرے گا آپ کو میرے بھائیوں ایسے لوگ کم ملیں گے جو بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے کھانے بینے کا انتظام کرتا ہے رزق کا انتظام کرتا ہے رزق کی ذمہ داری اس نے لے رکھی ہے اس لئے خامخہ کے اندیشے نہیں پالنا چاہیے خامخہ میں یہ سوچ نہیں پیدا کرنی چاہیے کہ کھائیں گے کہاں سے رہیں گے کہاں یہ کیسے کریں گے وہ کیسے کریں گے شادی کیسے کریں گے بیاں کیسے کریں گے تعلیم کا خرچہ کہاں سے لائیں گے نہیں کبھی بھی یہ مت سوچئے اور یہ مت سوچئے کہ اپنے بچوں کو ہم کھلاتے ہیں نہیں میرے بھائیو ہمارے بچے اپنا رزق اپنے رب کے پاس سے لے کر کے آتے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے لیے ہمیں سبب بنایا میرے بھائیو اپنے بچوں کے رازق ہم نہیں ہیں اپنے بچوں کے رزق کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں یہ بچے ہمارے اپنا رزق اپنے رب کے پاس سے لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہم کو ذریعہ بنایا اپنے بچوں کے رزق کے لیے ہم کو صرف ذریعہ بنایا ہے دینے والا تو وہی ہے اس لیے کبھی بھی اس کی وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے کیسے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہ اندیشیں نہیں پالنا چاہیے اس طرح کی کوئی چیز نہیں سوچنا چاہیے بلکہ ہمیشہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے رزق دینے والا وہی ہے اور چونکہ رازق وہی ہے رزاق وہی ہے سب کو رزق وہی دیتا ہے جو ہمیں رزق دے رہا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی رزق دے گا اور سب کو رزق وہی دیتا ہے تو ہمارے بچے بھی بھوکے نہیں مریں گے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال دے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کریں مانگیں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا رزق اور رزق حلال طلب کریں حلال ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کا ذریعہ بنائے یہ بڑی اہم چیز ہے اور اسی پر ہم اس اپیسوڈ میں اپنی بات یہ ختم کر رہے ہیں یقیناً آپ کو خواہش ہوگی کہ اس موضوع پر اور بھی سنیں اور بھی باتیں کی جائیں لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے اس لیے اس وعدے کے ساتھ کہ ہم ان دو ناموں کی مزید شرح لے کر کے اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا منہ松 ہوں گے موسیقی